بسم اللہ الرحمن الرحیم کارجو صاحب مجھے کسی نے صحیح کہا تھا انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں یہ داکٹری ان سے چھڑا کے انہیں کوئی انکر پرسن یا کوئی اس طرح شو بیس میں انہیں لے ہیں یہ داکٹری سے زیادہ کمائیں گے وہاں پہ اور زیادہ نام تعدہ کریں گے میں یہ سمجھ داؤں ہوں کہ داکٹر ہو کے ان کا جو ایک دورہ انتیاز ہے وہ ہم تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے بہت شکریہ تھا جو سے بہت رہاں اجاز عالم صاحب اکثر دوستوں نے پوچھا کہ آپ میڈیکل سے تعلق ہے تو اپنا اجاز عالم صاحب کوئی کیوں بلایا تو میرے بائی اشرب نظامی صاحب نے کھا کہ جو بیسک ہیمن رائٹس ہیں میرے حال ہے جتنا میڈیکل پروفیشن کنسرنڈ ہے لوگوں کی بیسک ہیمن رائٹس سے اتنا شاید ہی کوئی شعبہ اور ہو جو اس کا تعلق جیسی ایمن رائٹس ہیں اب میں دو تین چیزیں کلیر کرنا چاہوں گا دیکھیں اس وقت پاکستان میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار موسیشنز ہیں فورٹی خوزنڈ کنسلٹنٹ ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ سپیشیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو میں یہ سمیتا ہوں کہ اس دنیا میں ہمیشہ ترقی بھو کرتا ہے جو اپنا سر جھکا کے رکھتا ہے اگر آپ نے کبھی بھی فخر سے یا خدا نحر صاحب میں تکبر آگیا تو وہ آپ کا ڈاؤن فارڈ ہوگی بیادہ نہ یہ سمیتا ہوں کہ میڈیکل میں جتنی بھی تنظیمیں اور بن جائیں ہمارا کام ایڈیوکیشن ہے اور ہم اس ایڈیوکیشن کے لیے چاہے دس اور تنظیمیں بن جائیں ابھی بھی کمی ہیں کیونکہ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اپنے فیملی سیشن کو کنٹنگ میڈیکل ایڈیوکیشن اور لیٹر ریسیٹ کو جانا دوسری چیز میں یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ دوستوں نے شروع شروع میں یہ سوال اٹھایا کہ دکھیں ڈاکٹرز کی ایک تنظیم شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے موجود ہے اور وہ ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن ہماری پیڑی ایڈیوکیشن تو اس کے ہوتے ہوئے یہ کیوں آپ نے یہ تنظیم بنائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سربراہ ہوتا ہے فیملی کا اور اس کے بعد آپ کے ایک باڈی ایک پوری از ای ہول باڈی ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈیفرنٹ آرگنز ہیں تو جیسے سرجنٹ کی اسوسییشن جیسے پلنالوجس کی کارڈیولوجس کی کارڈیولوجس کی تو اسی طرح فیملی میڈیسن ایک انٹیٹی ہے جس کو پاکستان میں ریکنائز ہی نہیں کیا گیا آپ اندازہ کریں کہ انگلیٹ جیسا ملک کا آپ دیکھیں اس کی مثال اگر آپ دیکھیں وہاں پہ پرائمری کیئر فیزیشن جو وہاں جنرل فیزیشن ہے جب تک پیشنٹ اس سے ہو کے نہ جائے تو ٹرشری کیئر میں نہیں جا سکتا تو یہ ایک بیسک سپیشیلٹی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو آرگنیزیشن یہ بنائی اس کا مقصد تھا کہ فیملی فیزیشن کو جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا ایڈیوکیشن کا کیونکہ ایک سبجیکٹ میں آس جاب کیا ہوتا ہے اور ہیڈ ٹو ٹو سارے پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہمیں سپورٹ نہیں تھی ایڈیوکیشن کی تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی ہم سال میں کوئی تقریبا ساڑے چار سو سینی پروگرامز کرواتے ہیں تو یہ اس لیے کرواتے ہیں کہ تاکہ وہ ڈیفیشن تھی جو کہ دیورنگ ٹریننگ کیونکہ ہمارے ہم چار سال کی اس ٹریننگ نہیں ہے جیسے انگلینڈ میں ہے تو وہ اس کمی کو ہم پورا کر سکے اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل آئے ہمیں کوئی کسی مسئلہ کا ہوا تو ہم نے ہمیشہ اپنی پیرٹ آرگوینزیشن کو ساتھ لیا باکستان میڈیکل نسلسیشن کو ساتھ لیا میں اپنا ازہار چوش صاحب کا بہت مشکور ہوں نظامی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہیں جب بھی بلایا اور جب بھی کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز کو یہ مسئلہ ہے تو ہم نے پی ایم ای ہاؤس میں بیٹھ کے اور ابھی بھی جو ہماری ہلتھ کے کمیشن میں جو ہماری کمیٹی بنی ہے اس میں سارے دوست شامل ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھا اور میں جو سمیتا ہوں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں یونائٹیڈ ہو کے ہمیں ایک آرگنیزیشن کے تحت مل کے جب ہم مسئلے کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا حال ہو اور اسی آرگنیزیشن کے تحت ہم نے پیشمار مسئلے حال کیے یہاں پہ موجود ہے ہماری جو دہور کی یونیورسٹیز ہیں دونوں جو مین یونیورسٹیز ہیں پریسر جوید اکرم صاحب آج مجرہ والا کہتے ہیں انہوں نے بھی آنا تھا لیکن میں یہ سمیتا ہوں کہ گوندل صاحب پریسر آمیر زمان صاحب اور ان کا میں اس لیے شکریہ دا کروں گا کہ جب بھی فاملی فیسنز نے انہیں پکارا پہنچا ہے ایڈوکیشنل پرابلم ہو یا کسی قسم کا بھی ساتھ ہو تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی دوسری دفعہ نہیں کہنا پڑا اور انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور جب کالج افزیشنل سرچنل پر مشکل کا وقت آیا تو پاکسان اکیڈمیا فیملی فیشنل نے ہراول دستے کے طور پر انہیں ڈیفنڈ کیا جبار اشرف صاحب ہمیں مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایٹی ایل ایس کا کوس ایک زبردست کوس ہوا سکھی ایس پی میں اور انہوں نے وہ شروع کیا ہمارے آج ایک اور شخصیت ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں سب نے ڈاکٹر کہہ دیا اور میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر بن چکی ہے اجبال بڑی سا یہ پنجاب ڈاکس فانڈیشن ایک ادارہ ایسا ہے کہ بڑا ڈارمنٹ سا ادارہ تھا تو میرا خیال ہے کہ ان جیسے ایک ادارے ہمیشہ قائم رہتے ہیں لیکن لوگ آکے اس کو ایک وائبرنٹ ادارہ بنا دیتے ہیں تو انہوں نے دو زبردست روڈ شو کیے لاہور میں پی سی میں انہوں نے کیا وہاں پہ ہماری ہلتھ منسٹر میڈم یاسکی اور فٹنڈی میں پریزیڈنٹ آف اکستان سینٹر منسٹر فیڈر اور پرامنشن منسٹر تو انہوں نے اس کو اتنا زبردست کر دیا کہ اب سات لاکھ کا لون آپ بغیر کسی کلیٹرل مارکیج کے آپ لے سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے سامنے دو بڑے ٹاسک ہیں اس میں ہیلتھ اور ایڈوکیشن اور تیسرا دو ڈاؤٹ نیمن رائٹس تو میں جانز آزم صاحب کی وساست سے میں گورنمنٹ تک یہ چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی ہل کا بجٹ بڑھا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ جب تک کسی ملک میں مہاتیر کی مثال دی آشان نامی صاحب نے تو مہاتیر نے دو ہی چیزوں کو لیا تھا کہ اس ملک کی صحت اچھی ہو جائے اور ایڈوکیشن اچھی ہو جائے اور جس ملک کی یہ دو چیزیں اچھی ہو جائے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو کوئی ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا دوسر ہم نے ہم بھی جو ہم نے نان پولیٹیکل آرگریزیشن کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنڈ رہی ہیں ہمیں تو جو بھی کورنمنٹ میں آئے گا ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ملک ترقی کرے ہمیں جو بھی انشاءاللہ اس ملک کے لیے کام کرے گا پاکستان ایکٹنیا فیملی فیشن اس کا برور ساتھ دے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے وقت آگیا ہے کہ شاید جو ڈاکٹرز ہیں جو میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں شاید بڑے بڑے پولیٹیشن تو ملک سوڑ کے باگ جائیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہی رہنا ہے ہمارا جینا ہمارا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہیں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ ملک دن جبنی رات جبنی ترقی کریں اللہ تعالی نے یہ ملک ایسا خطورت ایک ملک دیا تھا جس میں چار موسم اور جس میں ہر قسم کی چیز ہے اگر ایک اچھی قیادت مل جائے اور اس ملک کو اوپر لے آئے تو پاکستان ایک ایڈمی آف ایملی فیشن ہر کسی تاثب سے بالاتار ہو کے ہم اس ہر گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے جو اس ملک کی بیتری کے لیے کام کرے تو میں اپنا گنگا رام سے میڈم آئی ہیں برایزر نظیر صاحب آئے ہیں باقی سارے اپنا سر سے میڈم شب صاحب آئی ہیں میڈم تبندر آنا ہے برایزر نظیر صاحب ہیں اور باقی ہمارے سارے دوست جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں امجہ صاحب ایک ہے میں یہ سمجھ داؤں کہ جب سے ہماری فیملی کان ہونی شروع ہی ہے شاید ہی کوئی ایسی فیملی کان ہو جس میں برایزر نظیر صاحب تشریف نہ لائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انتہائی ان کا مشکور ہوں اور برایزر نظیر صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے پاکستان گیٹمی آف امیسی نے جب بھی ان سے کوئی بھی کہا جنہوں نے ہمارے ساتھ دیئے ہمارے پیٹرن رشید شیخ صاحب سمی اللہ شیخ صاحب اور شفیق صاحب یہ تشریف لائے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اصل میں یہ پچاس پہ ساٹھ ساٹھ سال ہو گئے ان لوگوں کو خدمت کرتے ہوئے اور اب بھی اس عمر کے اس حصے میں بھی ابھی بھی یہ کلینک کر رہے ہیں تو ہم ان کی صحت کے لئے بھی دعا گو ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ان کا سایہ ہمارے ساتھ پر رہے گا اور یہ ہمیشہ پاکستان اکیڈمیا فیملی فیشن کی سرپرستی کرتے رہیں گے ہمارے وائس پریزنٹ ڈاکٹر ریاض صاحب ان کی صحت تھوڑی سی ڈسٹرپ ہے تو میں اب تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان کے لئے بھی دعا کریں اور آخر میں ایک دو جملوں میں کہ ہمارا جو فیملی کو آنے وہ انشاءاللہ اٹھائیس، انتیس، تیس، تیس، اکتیس کو اٹھائیس تاریخ کو ہم انتیس تاریخ کو بی سی میں پورا فونڈ ہے ہم نے کارڈیو میٹیبالک کے اوپر رکھا ہے جس میں ڈائیبیٹیز اور کارڈیو میٹیبالک سار گیا نہیں ڈائیبیٹیز، ہارٹ ڈیزیزز اور باقی جتنے بھی اسے لیٹیڈ ڈیزیزز ہیں اور اس کے بعد ڈائیبیٹی فونڈ کے اوپر ایک زبردست مرکشاپ صاحب نے ارنج کی ہے اس کے اگلے دن ہمارا ایک طرف پورا گائنے کی مرکشاپ ہوگی اور اس کے پہلل ہماری پیچ کی ندیم صاحب وہ کر رہے ہیں اور آسم شبیق صاحب ہماری پوری مرکشاپ کے انچارجر اور اس کے علاوہ ڈاکٹر شایب صاحب وہ پیچ کی کریں گے اور سیکیٹری کی مرکشاپ ہو رہی ہے وہ اس کو عظم خان صاحب بیٹھ کریں گے اور اس کے علاوہ پھر تیسرے دن اور سیڈر ڈیک ہوئی یعنی تیس ہوئی ہمارا ایک گرینڈ اناؤگریشن ہوگی کانفرنس کی اور آخری دن جو سنڈے ہے اچھے ہمارے سائنٹیفک سیشن ہوں گے اور شباہ رات کو کالاڈ ڈینر ہوگا تو میں اب تمام دوستوں سے جو مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن ایک نکتہ حواز ہے یہ ایک چھوٹا سا جیسے فلموں میں ٹریلر ہوتا ہے تو آپ نے اب اتنی میند کرنی ہے کہ ہمارا کسی سے ہم نہ مقابلہ بازی میں آتے ہیں وہ بھی ہمارے سارے بھائی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایڈیوکیشن جو بھی اس میں کام کرے ہم اس کے لئے دعا کوئے کہ وہ برپور کام کرے اور اس نیک کام کو جتنا بڑھائیں گے کیونکہ آپ نے جیسے قرآن مجید میں کہا کہ آپ نے ایک انسان کی زندگی بچائی تو آپ نے پوری انسانیت کی زندگی بچا لی تو جیسے انہوں نے مثال دی صحیح صاحب نے کہ جس بندے کو یہ پتا نہیں تھا کہ پرگنٹ ہومن میں انسلین پر ڈالتے ہیں تو اگر اس کو نہ ایڈیوکیشن ملتی تو اس کا ساری زندگی وہ غلط کام کرتے رہنا تھا اور جو ایٹیز میں نائٹیز میں یا ٹو تھوزن میں جو آپ نے ایڈیوکیشن لی تھی وہ آج ٹوٹلی وان نیٹی ڈگری چینج ہوگی ہے اور یہ اسی پرٹیننگ میڈیکل ایڈیوکیشن کی بدولت ہے تو میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں ہمارے تمام معزز مہمان جو سٹیج میں تشریف رہے ہیں میں اتہائی مشکور ہوں کہ آج کل ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے لیکن اپنی گناہ کو مسروفیت میں سے وقت نکارا میں آخر میں بن خصوص منسٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ نیچرلی ہم ایک چھوٹی سی ایڈیوزیشن چلاتے ہیں تو میں پتہ ہیں کہ کسی طرح ٹائم نکالنا ہوتا ہے تو یہ تو پورا صبح لے کے چل رہے ہیں اور انہوں نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لئے کہ ساتھ میں آپ کے لئے بہت مشکور ہوں اور ایک برپور تعلیہ تمام دوستوں کے لئے Thank you so much